موسیقی دوستو عام طور پر جب کوئی خطرناک جیو راستے میں دکھ جائے تو ہم گبرہٹ کے مارے اپنا راستہ بدل دیتے ہیں یا پھر آس پاس کی لوگوں کو اس کے بارے میں بتا دیتے ہیں اور دھیرے سے سائڈ ہو جاتے ہیں دنیا میں ایسے کئی لوگ ہیں جو کتے اور بلی پالتے ہیں وہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس سے بھی آگے بڑھ کر عجیب و غریب جانوروں کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں کوئی بھالو تو کوئی مگرمچ ہی پال لیتا ہے آج ہم آپ کو دنیا کے کچھ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جنہوں نے خطرناک جانوروں کو پالتو جانور بنا کر رکھا ہے تو آئی جانتے ہیں کون ہیں وہ لوگ نمبر ایک مگرمچ مگرمچ جو کی پون روپ سے ماں سہاری جیووں کی شرینی میں آنے والے جانور ہے جسے ندیوں کا بیتاج بادشاہ کہا جاتا ہے اور جل میں رہنے والے ایک خوخار جانور ہے مگرمچ اپنے علاقے میں آنے والے ہر جیو پر حملہ کرتا ہے وہی اس کا شکار کر لیتا ہے آپ کی جانکاری کے لئے بتا دے کہ مگرمچ کے دعا رکھیے گئے حملوں میں ہر سو جیووں میں سے ماتر چار سے پانچ جیو ہی اس کے چنگل سے دور ہو پاتے ہیں انیتھا سبھی جیوانت میں اس کا بھوجن ہی بن جاتے ہیں لیکن امریکہ میں رہنے والی میری پر یہ بات لاغوپ نہیں ہوتی کیونکہ انہوں نے مگرمچ کو اپنا پالتو جانور بنا رکھا ہے میری اس مگرمچ کو ایک عام کتے کی طرح گلے میں پٹہ ڈال کر گھونتی ہے مانو جیسے ایک کسی کتے بلے کو گھماری ہو مگر مگرمچ پالنے کے کارنگ میری کے اوپر آسپاس کے پڑوسیوں نے ان پر کیس درج بھی کیا ہے لیکن میری نے کوٹ میں یہ ثابت کر دیا کہ ان کا کروکوڈائل کسی کے لیے بھی ہانیکارک نہیں ہے نمبر دو بھالو بیر یعنی بھالو جو کہ ایک خطرناک جانور ہے آپ کو بتا دوں کہ بھالو ایک انسان کو آرام سے مار سکتا ہے یہ بہت ہی طاقتور اور غصیل ہوتے ہیں لیکن سٹیفہ نے ایک کافی الگ طرح کا بھالو ہے جسے رشیا میں ہی سویت لانا اور یورویک نے تین مہنے کی عمر میں ہی اڈاپٹ کر لیا تھا آج 23 سال بعد بھی جو ایک بڑا وشال بھالو بن چکا ہے پھر بھی آج وہ شویت لانا اور یوریک کے ساتھ ہی رہتا ہے وہ ان کے ساتھ ہی کئی کام بھی کر سکتا ہے جیسے کہ گارڈن یعنی کی جیسے کہ گارڈن میں پانی دینا اس کے ساتھ ٹی وی دیکھنا یوریک کا کہنا ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور یہ بات سچ بھی ہے لیکن وہ ایک بہت ہی شانت بھالو ہے جس نے پچھلے 23 سالوں سے انہیں خرونچ بھی نہیں ماری ہے یہ تو جانور ایسا اب کبھی کسی پر حملہ کر سکتا ہے نمبر تین وارٹر مونیٹر مونیٹر کوموڈر ڈریگن کے بعد چھپکلیوں کی جاتی میں سب سے بڑی مانی جاتی ہے لیکن اسے پیٹ رکھنے کا خیال کسی کے دماغ میں نہیں آئے گا لیکن ایک عورت نے اسے اپنا پالتو جانور بنا رکھا ہے اور اسے ریکس نام بھی دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ جب ریکس ملا تو دو سے تین مہنے کا تھا اور اسے وہ گھر لے کر آئے لیکن اب ریکس چھوٹا نہیں بلکہ کافی بڑا ہو گیا ہے اس کے مالک کا کہنا ہے کہ آج یہ بارہ سال کا ہے اور اس کا وزن 22 کلو ہے ریکس کھانے میں مچھلیاں اور چوہے کھاتا ہے لیکن اسے گلہری اور خرگوش زیادہ پسند ہے نمبر چار جراف جراف جسے عام بھاشا میں لمبی گردن والا جیو بھی کہتے ہیں جو کسو بھاو سے بہت شرمیلا اور آکرشک ہوتا ہے یہ تو جراف کی گردن بڑی لمبی ہوتی ہے پرکہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ جراف کو بھی پالتو جانور بنایا جا سکتا ہے لیکن ساؤتو فریقہ میں رہنے والی اس فیملی نے یہ کر کے دکھا دیا انہوں نے اس دس میٹر لمبے جراف کو پالتو جانور بنا دیا دیراصل ایک بار یہ فیملی کہیں گھومنے جاری تھی تب انہوں نے اسے رات کو زخمی پایا اور لوگوں کی مدد کی سائتہ سے گھر لے آئے تب سے لے کر اب تک جراف آج بھی ان کے ساتھ رہتا ہے ان کے ساتھ کھلتا ہے وہیں اپنا نام سن کر یہ ریاکشن بھی دیتا ہے لیکن ایک بار اس جراف نے جنگلی پودا کھا لیا جس کے وجہ سے اس جراف کی موت ہو چکی ہے تو دوستوں کیا جراف کو بنانا چاہیں گے اپنا پالتو جانور کومنٹ میں بتائیے نا نمبر پانچ سکورپیو سکورپیو جسے ہندی بھاشا میں بچھو کے نام سے جانا جاتا ہے انٹارکٹیکا کو چھوڑ کر لگ بھگ سمپون وشو میں پایا جانے والا جیو ہے بچھو کے ڈنگ سے ہر سال 12 لاکھ لوگ گرسیت ہو جاتے ہیں جن ویسے 4 لاکھ لوگوں کی ہر سال مرتیو بھی ہو جاتی ہے لیکن امریکہ میں رہنے والے اس لیڈی نے بچھو کو پال کر ساری غلط فہمیوں کو دور کر دیا ہے امریکہ میں ہر سال بچھو پالنے والے لوگوں کی تعداد لگت اور بڑھتی جا رہی ہے لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ کتنے بڑے خطرے کو اپنا پالتو جانور بنا کر بیٹھیں تو دوستوں آج کی ویڈیو میں بس اتنے اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا ساتھ ہی ان وچتر اور خطرناک جانوروں کے بارے میں آپ کی کیا رائے آپ اپنی رائے کومنٹ بکس میں ضرور بتائیں ساتھی ایسے ایمیزنگ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھول